دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم دینی بھائیو آج کا یہ وقت جو لاکڈاؤن کا چلہ ہے اور لاکڈاؤن میں جہاں ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی بھکمری کی شکار ہے اور بڑی ہی افراد تفریقہ ماحول ہے تو اس ماحول میں ایک وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے مال و جائدات سے نوادہ ہو اسے بھوک سے پریشان حال لوگوں کو ان کے لئے خوراق فراہم کرنا چاہیے اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے آئیے سسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب اللہ تیمہ باب و اطعام الطعام حدیث نمبر 3251 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا یا ایوہ الناس افس السلام و اتی مقعام و سیلو الارحام و سلو باللیل و الناس نیام تدخل الجنة بسلام اے لوگو تم سلام کو عام کرو کھانا کھلاو رشتے ناتوں کو جوڑو اور رات کو اٹھ کر کے تحجد پڑھو سلو باللیل و الناس نیام جب دنیا سو رہی ہو رات کے اس سناٹے میں تحجد اور نوافل کا احتمام کرو تدخل الجنة بسلام اللہ کی تیار کی ہی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے میرے دینی بھائیو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے تو یہ بہتر موقع ملا ہوا ہے ہر اس انسان کو جو ان لاچاروں کی جو مسکینوں کے کام آنے والا ہے اور انہیں خوراک فراہم کرنے والا ہے انہیں راشن فراہم کرنے والا ہے تو یہ ہے کہ یہ موقع ملا ہوا ہے ہم میں سے ہر انسان کو حسب استطاعت اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ ہے کہ جنت میں جانے کا سبب اختیار کرنا چاہیے کیونکہ محتاج حالوں کو محتاجوں کو ضرورت مندوں کو جو لوگ بھکمری کے شکار ہیں انہیں کھانا کھلانا یہ وقت کا سب سے اہم کام ہے اور اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایو الاسلام خیر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وراتوکے متعام کی اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں اسلام کی خوبیاں میں سب سے بہتر خوبی کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھانا کھلاو اور یہ ہے کہ جسے آپ جانے پہچانے جسے نہ پہچانے سب کو آپ سلام کریں تو یہ ہے کہ اس مسئبت کی گھڑی میں ایک انسان کو یہ عمل کرنا چاہیے اور یہ عمل کی محتاجوں کو کھانا کھلانا اور یہ کھانا کھلانا آپ کے لئے جنت میں جانے کا ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق فرمائے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر لیکزری زندگی تھی ایسو آرائز کا ماحول تھا لیکن کچھ چیزیں آپ کم کر دیجئے اور وہ یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہے آپ کے کوئی محلے میں رہنے والا ہے یا کسی طریقے سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں محلے میں کچھ لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے فاقے کی نوبت ہے بچے بلک رہے ہیں بچے رو رہے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں تک ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حسب استطاعت حسب امکانیاں جس قدر ممکن ہو ہم ان بے سہارا لوگوں کیلئے سہارا بن جائیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے لئے جنت میں جانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ بنا لیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ